اسلام علیکم دوستو زیڈ ایف ای نیوز میں خوش آمدی تو دوستو آج کی اپ ڈیٹس میں ترکش کان سٹیل فائٹر جیٹ کی پہلی پرواز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ترکش کان کی کل پہلی پرواز متوقع تھی بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ترکی کی طرف سے ستائی دسمبر ووڈ ڈیٹ بتائی گئی تھی جب ترکی اس پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے نے اپنی پہلی پرواز کر ڈالی ترکی کی طرف سے اس طرح کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ اس ائرکرافٹ نے اپنی پہلی ٹیسٹ فلائٹ کی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کی طرف سے اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ کو کچھ عرصے کے لیے پاسپونڈ کر دیا گیا ہے اس کی بہت سی وجوات سامنے آ رہی ہیں لیکن کنفرم خبر یہ ہے کہ اس ائرکرافٹ کو ابھی مزید گراؤنڈ ٹیسٹنگ اور ٹرائل سے گزارا جائے گا اور ماہرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی کا ابھی اس ائرکرافٹ کو مزید جانچ پرتال اور مزید زمینی ٹیسٹ مرحائل سے گزارنے کے لیے اس کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ منسوخ کی گئی ہے ماہرین کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکی کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ترکی اپنے اس ائرکرافٹ کو انتہائی جلدی آپریشنل رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے پہلی ٹیسٹ فلائٹ سے پہلے ترکی تمام زمینی ٹیسٹ اور جانچ پرتال کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتا ہے حالانکہ یہ ائرکرافٹ اپنے تمام گراؤنڈ ٹیسٹ پہلے سے ہی پاس کر چکا ہے یہی وجہ تھی کہ اس کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ کے لیے 27 دسمبر 2023 کی تاریخ تھی گئی تھی لیکن اب اس ائرکرافٹ کو زمین پر رہتے ہوئے ہی مزید بڑے امتحان سے گزارا جائے گا اس کے بعد ہی اس ائرکرافٹ کی پہلی پرواز متوقع ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جنوری 2024 کے آخر میں یہ ائرکرافٹ اپنی پہلی ٹیسٹ فلائٹ کر سکتا ہے ویڈیو میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں